بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں اس تخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بہنہ کو سپورٹ لے گی اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے استخارہ ضروری ہے اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دعا جو حضرت جبرہ علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی اللہ فاک معاف کرے اللہ فاک رمضانوں بارے کے جتنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں ان کی مشکل آسان کریں اور جو آمین کہے تو اس کے لئے بھی اللہ پاک جو رحمتیں اور برندی اطاف فرمائیں اور آخرت میں ان کو وسیلہ بنائیں ان کے پیاروں کو ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاری ہے اگر آمین سوم آمین اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی ہے تو اپنے اس طرح کو ضرور یاد کریں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی بہت لا جواب یہ وظیفہ یا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور عمل بھی ہے کسی کی محبت پانے کے لئے فرما بردار بنانے کے لئے جو بچے جو ماں بچوں گیاں سے بہت پریشان ہوتی ہے گھر میں وہ بتمیز ہوتے ہیں نہ فرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا عمل کیا جا سکتا گھر میں جو سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو جاتی ہیں وہ ان کے لئے بھی اگر ہسپرن وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی رشتوں کا جب مسئلہ ہو جب کوئی جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے پر آپ نے ادام کرنا اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا ہے بہت دور ہے ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک اب آپ کتنا نمک لیں گے آپ ایک چمل سے دو چمل پڑھائی کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم سات سو چیاسی نو سو نبے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ تو گیارہ سو مرتبہ سورہ فاتحہ جو الحمدل شریف ہے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ایک سو ایک مرتبہ پوری ایک تسبیح ضرور پڑھیں اول آخر دروشی کے ساتھ سات مرتبہ دروشی پڑھیں نمک اپنے ساندھے رکھیں باوضو ہوگے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں اگر اگر سفید رنگ کا دوبٹہ ہو تو بہتر ہے نمک کے لئے سفید رنگ کا برتن ہو تو لا جواب ہے عمل کا دن جو ہے جمعہ کو مخصوص کریں عمل زوال سے مطلب کے پندرہ منٹ پہلے یا زوال کے پندرہ منٹ پہ تیز دھوم میں یہ عمل کریں عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے پر جو پڑھائی ہے وہ ایک سے تین دن تک کی ہے اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے زیادہ بچے نہ فرمائیں یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مسخر و تسخیر کا پھر تین دن عمل ضرور کریں اسی نمک کے اوپر آپ نے پڑھائی کریں نمک کو سفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی موتبر ہے پاس آگربتی کا استعمال کریں کچھا درگ لسن پیاس نہ کھایا ہو اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مسواق ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اگر مسواق نہیں ہے تو بش ضرور لازم کرتا کہ کسی قسم کی مہچ مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے اسی اس کا خیال رکھئے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ اپنی بھی تبیت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور اس سخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکھوں آپ ہمیں ہمارے فیس بوک پیج پر جو مدرسے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں جوائن کریں فیس بوک کے پیج کو ایسینجر پہ یہ ہے کہ میں آپ سے خود رابطہ کرتی ٹھیک ہے اچھا نمبر دو اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لیے ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی گھر کا فرد آپ کی طرف آئے تو اس کو وہ نمک یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں کھانے میں نمکین چیز میں چائے میں شربت میں پس ذرہ چٹکی پلا دیں وہ اس کا پھر کمال دیکھیں نمبر دو کوئی پیارہ آپ سے بہت دور ہے بہت ناراض ہے پانی کا ایک گلاس لیں نمک ڈال کے اچھی طرح اس کے مر گھول کے رکھ دیں جتنا آپ اس کو خلائیں گے اسے اچھی جگہ رکھ دیں جتنی دیرہ وہ پانی نمک جو ہے پانی میں رہے گا اس کو آپ خلائیں گے اتنی ہی اس کو بچینی بکراری اوراں شروع ہو جائے گی نمبر تین جن کے بچے نافرمان ہیں جن کے سسرال میں مسئلہ ہے اسمن بھائی میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک کو کر گھر کے پورے مطلب کے نمک وارے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں یہ اتنا موت پر ہوتا ہے تو اب ایک تفاہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک ہی دن میں واضح نظر آنے لگ جاتے ہیں تین دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پتتا انشاءاللہ بہت طاقت بہت سفردہ سوال ہے جسی کے ساتھ اپنے اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اگری ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر